موڈرل سٹیل کا سریعہ موڈرل سٹیل موڈرل سٹرنگھ موڈرل سٹیل موڈرل سٹرنگھ موڈرل سٹیل موڈرل سٹرنگھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میہ پروگرم خوابو سے تبریت تکیس سفر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کے سامنے ایک ایسی ایسی سیسیکس ٹوڑی لے کر آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنے ملک کے لیے بلکہ اپنی آرگنیزیشن کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے یقین مانیے یہ جو آج انٹرویو ہے جس پرسنیلٹی کا میں لینے اندازہ ہوں یہ شاید اس سال کا نہیں بلکہ اگر میں بات شروعی سینٹری کا سب سے بڑا میرے لیے ازاد کی بات ہے اس میں بڑا پورپولیو کے ساتھ اتنی بڑی پرسنیلٹی کے ساتھ یہ اتنا بڑا انٹرویو ہونے جا رہا ہے زندگی جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی انسان کو تو اس زندگی کے ساتھ بہت ساری ہرڈنز دی تھی گرنا اٹھنا اٹھنا گرنا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک امید قائم کر دی زندگی میں کہ جب آپ گرو گے تو پھر اٹھو گے بھی اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گر کے اٹھتے ہیں میرے جو آج پرسنیلٹی ہیں میرے جو گیسٹ ہیں ان میں صحیح ہیں جن کے اگزیمپل اگر میں کوٹ کروں تو آج کل کے دنیا میں بہت بڑی اگزیمپل ہے شاید کوئی اور ہوسا جتنا بڑا ایکسیجنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے تو شاید آج وہ چار پائی کے اوپر بڑے موت کا انتظار کر رہا ہوتا لیکن جس پرسنیلٹی کے بعد میں کہہ رہا ہوں انہوں نے زندگی کو زندگی سمجھا اور زندگی کو جینے کا صلیقہ دیا اور آج وہ ہر روز ایک نئی صبح کا انتظار کرتے ہوئے جب صبح ہوتی ہے اور ایک نئی امنگ ایک نئے ترنگ اور نئی آہد کے ساتھ اس دن کو ویلکم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ان کو اتنی سانسوں کے ساتھ اور اتنی ہی عربے کے ساتھ ایک نئی صبح ان کو دی جاتی ہے تو میں بات کر رہا ہوں نیاز ملک صاحب کی کسی طرف سے مقداج نہیں ہے پاکستان میں اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں پورجی کی بات کریں تو اس کے بھی ہم فانڈرز میں سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی جا پورجی کا توفر دینے والوں میں سے ایک نام نیاز ملک صاحب کا ہے جب سے سی او ڈرانگ ٹیلی کام برائے چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا بہت ہائی پوفائل ہے انٹرنیشنلی ارگنیزیشن کے لیے موٹیویشن سپیکر بھی رہے ہیں اس کے بعد اچانے سے ان کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے ایک ایسا ایکسیڈنٹ جس میں صرف انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جتا رہتا ہے اس ایکسیڈنٹ سے وہ کیسے گزرے اور آج کل وہ دو کلومیٹر باگنے والا انسان اور سویمنگ کرنے والا انسان جب اس چانے سے اس کی آنکھ کھلے تو اس کو پدا چاہ جائے کہ میں پیرالائز ہو چکا ہوں تب اس کے لائف کیا ہوگی یہ سب کو جان نہیں گے لائف کیا ہم خوابو سے تبیر تک اس سفر میں مجھے امید ہے کہ یہ جیسا میں نے بولا ہے یہ میرا پروگرام بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے تو میرے ساتھ رہیے ہم ملتے ہیں نیاز علی ملک صاحب کے ساتھ جی اسلام علیکم سلام جی و علیکم اسلام بھلکم تو میشو خوابو سے تبیر تک اس سفر میں جیسا ملک صاحب میں نے بولا ہے کہ آج تب بہت انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے میرے سامنے بہت ہی حدل عزیز اور بہت بڑے پاٹ فوریوں کے مالک ہیں بھی ہم رہے بھی ہیں تو مالک صاحب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پروگرم کا نیم ہے خوابوں سے تبیر تک پہلی بات تو وہ خوابوں کی تبیر جو بچوان میں دیکھتے تھے وہ ملی؟ دیکھیں خوابوں کی تبیر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ملی میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے جو سوچا وہ کسی حد تک پایا اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جد و جہد کا جذبہ بھی دیا ان خوابوں کو پانے کے لئے اور ضرور نہیں کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ اٹومیٹکلی اچانک تابع ہو جائیں اس میں جو جد و جہد مشکلات ہیں جو ہماری صندگی میں آتی ہیں ان کو اوورکم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جی ذات کی عطا فرماتے ہیں اور آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اس میں مجھے وہ ہر کی رنایت کی جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا اور سب سے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا نو نو ان کی خوش قسمت کی بات ہے ملک صاحب پہلے ہم آپ کے آتے پروفیشنل کیریئرز اوپر روپے آپ ڈپٹی سیو رہے ہیں زونگ کے پاکستان میں زونگ جب آئی تو بہت سے مشکلات کا شکار تھی کمسی کو لیٹ آئی ہیں لوگ تو اس لئے آپ کا بہت زیادہ کانٹیویشن رہا ہے زونگ کو آگے لانے میں اس سے پہلے آپ نے پی ٹی سیل کے لئے بھی بہت زیادہ خدمات سارا انجام دی تو زونگ کے حوالے سے بتائیے کہ فور جی میں واقعی آپ فاؤنڈرز میں سے کوئی ایک ہیں تو کیسا راب ایکسپینئنس اور یہ تھوڑا سا آپ شیئر کیجئے ہمارے بیور سے نہیں دیکھیں فور جی کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردہ سفر رہا میرا اور دو ہزار گیارہ میں مجھے زونگ ایز ایکزیکٹیو ڈریکٹر سٹریٹیجی لے کے آئے اور آئیڈیا یہ تھا کہ زونگ کو فور فرنٹ پر کیسے لائے جائے بکوز زونگ سب سے لاسٹ اینٹرن تھا مارکٹ میں جو برینڈ تھا اس طریقے سے ریکجنائز نہیں تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی چائز توئیز والی کوئی فیکٹری ہے چائنا کی اور لوگ سمجھتے تھے برینڈ کے مقابلے میں بڑے قداور برینڈ تھے جو پاکستان میں بیوری ویل اسٹیابیج تھے تو ایک تو یہ چیلنج تھا دوسرا یہ تھا کہ اس کو اگر مختلف بنانا ہے تو کس طریقے سے مختلف بنانا ہے اور تیسرا یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے فیاسٹ جو بھی سوچ ہو اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کیا جائے تو دوہزار گیارہ میں جب ایک بکیم ایگزیکٹیو ڈریکٹر سٹارٹ کی تو میں نے چائنیز کے سامنے جو ایک چیز رکھی وہ یہ تھا کہ ہمیں فور جی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے اگر ہم فور جی کے اندر انویسٹ کریں گے تو ایک ایسی ڈیفرنٹ قسم کی ٹکنالوجی ہم پاکستانی مارکٹس میں لائیں گے کہ جو تصور بھی نہیں کی جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انویسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ فور جی جو ہے وہ چائنی کی مارکٹ میں بہت سکسیسپل بھی تھا اور زونگ جو ہے وہ چائنی موبائل which is the world largest organization کی first subsidiary لیکن most important یہ تھا کہ ہم لوگوں کے جو خواب ہیں جو ہمارے یہ 21-22 کروڑ عوام ہیں ان کی جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ basically آپ کے جو شو کے مطابق میں بھی یہی سوچ رہا تھا ان دنوں کے کہ ہم لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کیسے بنا سکتے ہیں اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ سوچا کہ 4D will be the right investment to make and obviously convince کرنے کے لیے چائنیز کو اور دوسرے لوگوں کو اور پھر eventually government کو بھی اس سائٹ پہ لے کے آنے کے لیے ایک بہت comprehensive قسم کی ہم نے strategy بنائی اور اس میں بہت سے لوگ involved تھے I am not the only one اور بہت سے لوگوں نے اس میں محنت کی government کے جو لوگ تھے انہوں نے محنت کی ہم نے محنت کی اور بہت سے لوگوں کو بڑے شکوک و شبہات تھے کہ یہ as a strategist تو organization کو اس طرف لے کے جا رہا ہے لیکن organization اتنی بڑی investment کے بعد وہ جو returns ہیں وہ ملیں گے نہیں لیکن جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ company تھی جس کے ساتھ میں کام کرتا تھا جو four front پہ ہے 4G کے حوالے سے it's one of the largest profitability کے حوالے سے بھی اور بہت تیزی کے ساتھ جو market dynamics میں changes حملے کے آئے اور ہر لحاظ سے organization کو culture کے لحاظ سے بڑے issues تھے Chinese Pakistanis کے ان کو streamline کرنا دیلینگوج وہ سارے کسارے اور policies ڈیوڈی جیسی جیسی ہے اور میں ایک ہم بتاہی دیلیون ٹھیکس ہے کہ آج زونگ جو ہے جو ہے Its one of the best employers And also in the forefront of technology And its delivering the kind of ... Dividend جس کا ہم نے سوچا تھا یہاں سے ڈیوڈیشنر پس آگے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ At that time we had a choice also ایک اور organization پس بھی اس کو ہم بائیں کر ساتے تھے بناتے ہیں لیکن میرا جو اپنا چھوٹی سی humble opinion یہ تھی کہ ایک میں انتوانی چاہیے وقت میں نے ایک سی اوٹی بہتی بہتی مجھے کیا ویڈیانی دیا ہے اور آج میں پیچھے مڈ کے دیکھتا ہوں تو اس نے جانے کرنے کے لئے جیسیم پھر پوری مارکٹ نے اس کو فولو کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسیントلی مو فون نے بھی بلکھتا ہے بلکھتا ہے یہاں تک دنگی بڑی اچھی جا رہی تھی صبح کوتھنا اور دو گھنٹے کی یا دو کلومیٹر کی واک بھی تھی پریشہانہ لائف ٹائل پھر اچانک سے لائف چینج ہوتی ہے اچانک سے ایک ایسا ایکسیگنٹ آپ کی لائف میں آتا ہے جس میں آپ کی لائف کو چینج کر دیا سب کچھ ختم ہو گیا وہ لمحے وہ کیا تھے جس میں صرف اللہ کی ذات تھی آپ کے ساتھ اور آپ کی پیملی کی جفتہ آپ نے آنگیں کھول کے دیکھنی وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا اب بہت رفاہ بہت سارے چینل کو بتایا بھی ہوں گا لیکن میرے ویوز جانا چاہیں گے کہ وہ ایکسیڈنٹ کیا تھا جس میں آپ کی لائف کو ٹوٹی چینج کر دیا پلیس جی بلکل دیکھیں میں نے میری زندگی کافی آؤکڈور رہی ہے یعنی کہ میں جیسے آپ نے کہا ہے روزانہ کچین سے چار کلومیٹر جوگن کرتا تھا اور اسلامبار کلب ہے اسلامبار میں وہاں سویمنگ کرتا تھا اس کے بعد میں آفیس جاتا تھا اس سے پہلے میں ایک پائلٹ میں نے امریکہ فلائن کے لئے گیا پھر میں نے کچھ سائنس میں وہاں انڈرگراد کیا میں ایک راک کلائمبر میں ایک سکوبر ڈائیوگ جو لوگ جاتے ہیں میں ایک کائی کر جو کشنی چھوٹی ہوتی ہے جس میں لوگ میں ایک ہوتی ہوتی ہیں کچھ لوگ اوٹڈور ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتی ہیں تو یہ جب ہمیں لائسنس ملا تو اس کے چند مہینوں کی بات ہے اس کے بعد میں شنگائی سے پھلائی کر کے پاکستان اور ایک وہاں پہ شخص تھا جس کے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں ان کے فائدے پہ جاتا ہوں چکوال کے علاقے کا آج شخص تھا وہ تو اس کے فائطے پہ میں گیا تو باپسی پہ میں خود ڈرائیوی کر رہا تھا گاڑی کی اور وہ گاڑی جو ہے وہ پولٹ گئی حالانکہ میں پاس ڈرائیور بھی تھا اور جب پولٹی تو جب میں نے مرجے دوبارہ سے ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ ہی لوگ کھڑے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں اور میں نے کپڑے جھاڑ کے اٹھنے کی کوشش کی جس طرح انسان رختا ہے تو میں اٹھنی پایا میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی میں دوبارہ اٹھنی پایا اور تیسری دہا جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو پتا نہیں کیا ہوا کہ میرے مند میں یہ آیا کہ میں پیرالائز ہوں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اسی ایک اپنے 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 کیا جاتا ہوتا ہے میں میں نہیں رہا کیا کہ وہ ہوتا ہے میں بڑھا ہوں اور میں نے لوگ کو کہا کہ آپ میں سے کسی نے مجھے تٹچ نہیں کرنا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب لوگ ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑے بڑے چیزیں اور مشکلات ہونے شروع جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندے کو ایک ایک جانٹ شدہ بندے کو کیسے انہوں میں ڈال رہاں برحال وہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی اس میں میں سارا نہیں جانا چاہتا میں کسی طریقے سے شفاہ ہسپیل پہنچا اور پھر کسی طرح داکٹر نے مجھے کہا میں نے انس کا کہا کہ مجھے آئی ایم پارلائز اور دراد میں تمہارا جاؤں گناہا پھر کسیٹ و مٹا رہا گیا میں نے اندازہ قرارا پر کسیٹ میں مجھے کہا کہ میں میں واپس اسلام بات جا رہا ہوں عید قریب تھی تو وہ انسوں کی نظر رہا اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اندازہ کو کہا کہ میں مجھے کہ ہوا، اس میں پارلائز وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی تشریف کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم امیڈیٹل آپ کا آپ کی کسی کرنا ہے اگر ہم نے اپریشن نہ کیا تو it could be possible that you will lose your life تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر اپریشن کرتے ہیں تو اس میں چانسز کیا ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چانسز کافی سلم ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی ذاتی پر ہے you know and he said that ہمیں یہ اپریشن کرنا ہوگا تو میری وائف وہاں پہ تین ایسی was coming so I called up my wife I told her so آپ سو سکتے ہیں کہ کسی سمتی کال ہوگی but I would decided that I would go with the operation اللہ تعالیٰ نے جو بھی کسمت میں لکھایا we have to deal with it and پھر وہ operation ہوا it was a very very long operation and then when I came into my temple to my boss کچھ ہوا کہ everything is all fine but پھر میں نے دکھا کہ a lot of people were crying also and they were happy as well so میں نے سوچا کہ وہ جو کشی کانسز ہوا یہ ہوئی ہیں but you know later on I came to realize that I have been paralyzed from the neck down so میں یہاں سے لیچے بالکل جو ابھی ہافت ہافت دیکھ رہے ہیں میں چلا رہا ہوں it was not there اس وقت پانچ سال کی مسلسل جدو جہد کے بعد you know I'm able to bring my arms to this level and پھر ظاہر ہے کہ you know life totally changed change for a person who was a flyer who was a who used to jog who used to love outdoors you know who loved to travel you know speak different languages میں نے بہت شاکھ ہاں ڈیفرن کلچھز کا لگو سے ملنا لگو سے ملنا اور میں بڑا ایک زبردست قسم کی لائف کو زاری کی کہ I grew up in Libya and in Malta so I had these diversified international friends I was able to speak پانچ سچے different languages you know and life totally transformed right in a matter of a second یہ جو ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں transformation کیسے ہاتی ہے organizations اس کے ساتھ بہت پڑا you know transformation group تو جو transformation ہے وہ کئی دفعہ انسان کو یکسر بدل کر رکھتی ہے سیکنڈ تو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے زندگی کا ہر لمحہ جینا چاہیے as if it's the last right اور یہ جو چیزیں کسی وقت بھی بدل سکتیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اتنا کرم اتنا احسان ہے اس کا مرے اوپر here I am talking to you you know I'm still paralyzed and a lot of people lose that you know hope because جب آپ اس طریقے سے کام کر نہیں سکتے جس طریقے سے آپ used to ہوتے ہیں تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی اسنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو بیان کرنا اس کو کلم بن کرنا آسان نہیں آسان نہیں but پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ٹم ٹم آتا ہوا امید کا دیا وہ امید مجھے دھومنے پڑتے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سہارے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جو سہارے پیدا کیے سب سے امپورٹنٹ تو میری باعث ہیں جنہوں نے I just can't explain کہ How to manage کرنا تا سہارا کیا ہے Can you imagine کہ all of a sudden totally life changed for her اور دوسرے امپورٹنٹ چیز میرے بچے ہیں And they have been such a great source of strength oni نے مجھے پتہ ہی نہیں چلیں دیا کہ میں płائیت ہی میں پارلائز ہوں So I thought a lot جب میں امریکہ سے واپس آئے اپنی rehab سے کہ We How To Do I Do Do Or This is How To Do You Or When She Getting Me To Hospital تو پتہ کی نے اسنا normal act کیا For them I was just a loving dad and they are just as equally happy that I am there for them I just can't thank god enough پھر mom and dad, my father, my brother these are the people who have been with me like a shadow اور میرے بہت اچھے دوست بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے اچھے دوست ہوتے ہیں میں نے زندگی میں جو ایک بہت بڑا ایسٹ رہا ہے میرا کہ میں نے بہت اچھے دوست بنائے ان دوستوں نے they have been with me every step of the way آج بھی you know it was just amazing, میری بہن and everybody else you know have pitched in it takes a you know a poora ecosystem چاہیے آپ کو you know a centralized بندے کو کھڑ کرنے کے لیے کھڑے سے مراد یہ ہے کہ to take that step that yes i am going to live my life and i am going to live my life you know جتنا میں پہلے خوش تاؤ اس سے زیادہ خوش ہوں گا اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھ سے زیادہ خوش کیوں لیکن کیونکہ آپ کے سوال مجھے پتا نہیں ہیں لہٰذا حلوم نہیں کہ آپ نے سوال کاف کریں میرا انٹرویس کا صور تھا کہ بھی اور طرف نکل گیا ہے آپ نے سی پرسندریٹی کے ساتھ لیکن آپ کو بتائیے پیس کیونکہ آج کا دن آپ کا ہے شکریہ میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کبھی نماز میں یہ اپنے چلنے کی دعا کی ہوگی تو لوگ لوگوں کو شاید اس کا یقین نہیں ہے طرف الگوں کو بھی آفتر ایک میں پیس چیئے پیس کیا ایک رہلا ، ہاں بھی اس جنتے ہیں اور وہ میں اس لی نہیں کرتا پیسے لوگ مجھ سے بھی بات کرتے ہیں تو کھیتے ہیں امید آپ ان شاء اللہ جلیں گے ہم آپ کی دعائیں کر رہے ہیں میں ان کا بہت شکر بزار ہوں مرے حساب سے اگر ان کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوں آپ کی دعائیں آپ کے حسانات آپ کی نکھاہشات کی وجہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کی گفشہ مار رہے ہیں لیکن جو میں نے چیز سمجھی تو بھائی وہ یہ سمجھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی سیچویشن میں ڈال دینا تو آپ کو اسے زیادہ سمارٹ ہوکے اسے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس لمحے کے اندر رہ کے ایک نئے جذبے کے ساتھ اس لمحے کو انجوئے کرنی کی کوشش کرنی چاہیے یہ جو میں پریچ کرتا ہوں نا لوگوں کو کہ ہر لمحہ جیو آپ کیسے جییں گے لمحے آپ اسے وقت لمحے جییں گے جب آپ اس لمحے کے اندر رچے بسے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس لمحے کے اندر آپ کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جس کی آپ ڈیزائر کریں اگر آپ کی خواہشات کے ٹولے کھلے رہیں گے تو پھر آپ اس لمحے میں نہیں بسے ہوں گے آپ فیوچر کے لمحے میں بسے گے یا آپ ماضی کے لمحے میں بس سکتے ہیں لیکن آپ حال کے لمحے میں نہیں بس سکتے ہیں اس خواہش کے ساتھ آپ حال کے لمحے میں بس نہیں سکتے ہیں تو جو میں نے ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ سیکھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی انایت سے کہ جو کچھ میں ہوں مجھے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کامل اور جب میری ذہن میں یہ سوچ کی تبدیلی آئی تو آپ یقین کریں کہ میرے اوپر وہ وہ دروازے کھل گئے جن کی اوپر میں جو میں آپ کی سامنے بیان نہیں کر سکتا لیکن وہ پھر کچھ اور طرف کری جائے گی بات اور تو میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا میرے اوپر اتنا کرم ہوا کہ اس نے مجھے پیرالائز کیا اس نے مجھے نئی حقیقتوں سے روشناس کرا رہا ہے واہ جی ناظرین میرے پاس ورڈز نہیں ہیں میری آنکھوں میں تھوڑا سی نبی بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ اتنا اس کا مصبور یقین ہو اللہ کی ذات کے اوپر اور امید کے اوپر جس کے اوپر ہمارا پروگرام کی بنیاد کی جانسی نے کارٹ کیا تھا ملک صاحب یہ سفر تہہ کر رہی ہے اور اس سفر میں اور بھی کیا ان کے ساتھ پروبلمز آئی اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے میں لوں گا ایک بار سب دیکھ نوٹے ہم آپ سے بھی ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے بسیلے بناتے ہیں اور جو ایک شخصیت جب سے میرا ایکسر نوار اس سے پہلے ملکم بیک ناظرین جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ بھی بروگرام خوابوں سے تلویر صاحب کے اس سفر میں آج نیاز ملک صاحب موجود ہے جی ملک صاحب ملک صاحب آپ کی سٹوری ایسی ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے ملک صاحب اس سارے پروسس میں جب آپ اس تکریب سے گزر رہے تھے اللہ کی ذات آپ سے ساتھ تھی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے اور آپ کی اپنی ذاتی ہے تو ملک صاحب اس سے گزرتے ہوئے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں روحانیت جب انسان اس ذات کے مجھ قریب آجاتا ہے کیونکہ اس کو پھر کسی چیز جس کو کہتے ہیں لالت نہیں تھا دنیا کا آئیہ کوئی سب کچھ دیکھ بھی دیا تھا پہلے میں تو اس روحانیت کے جو جو ہے دوار اس کو گزرتے ہوئے آپ تو کیسا علا کے رہے اس کے پر تھوڑا سی روشنی جانتی ہے بہت زبدہ سوال ہے اور میں چاہتا کہ جو روحانیت کا سوال ہے وہ بالکل اللہ در سے ہو اور تینک آپ سے شکل ہے دیکھیں یہ جو ان تقالیف سے ہم خود نہیں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لئے بسیلے بنا دیا اور جو ایک شخصیت جب سے میرا ایکٹل نوار اس سے پہلے میری زندگی میں ہمیشہ سے فور فرنٹ پہ رہی دیکھیں میں نے بہت سے لوگوں کی بات کی اپنی وائف کی بات کی اپنے بھائی کی بات کی اپنے مام ڈیٹ کی بات کی والد صاحب کی دوستوں کی تب کی بات لیکن جو جو ہستی میرے ساتھ رہی وہ اس دنیا میں نہیں اور وہ بیسکلی حضرت شیخ ابو انیس برکت علی قدس اللہ حضرت رہ العزیز رحمت اللہ علیکم ان کا مزار اکدس فیصلہ بات میں اور حضرت اختر علی صاحب اور حضرت ندید صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میری لئے ایسی دعائیں فرمائیں اور ایک ایسا جذبہ تا فرمایا کہ جو مجھے زندگی میں آگے لے کی چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو ولی اللہ ہیں یہ آپ کے قلب کو آپ کے دل کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے یہ جو میں آپ سے بات کی نا ارلی ٹرانسفارمیشن کی یہ جو ٹرانسفارمیشن آتی ہے نا مجھے تو کسی کے واسطے سے ہی ہوں اور میں بہت گناہگار آدمی ہوں یہ میں آپ کے سامنے آج برملہ کہہ رہا ہوں اور ہر روز میں بہت خطاکار ہوں اور میں بہت زیادہ یوں لیکن یہ بس ان کی انایت ہے اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کا وہ رخ دکھا دیتے ہیں جس میں بہت سے چیزیں جن کے تیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ ریالائز کر جاتے ہو کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں اور یہ جو ویلیو اللہ لوگ ہیں ان کے لئے ٹائم اور سپیس کی کوئی جو ہے نا قلت نہیں ہے ان کے پاس اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے نکل جاتا ہے there comes a time that you become a pure energy اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جو ان کو محسوس کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مرشد ہے وہ آپ سے آپ کے پاس نہ ہوا تو وہ پھر جو آپ کی دل کو ایک تقویت ملتی ہے وہ پھر ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ ڈسکردتے ہیں بہت سب آپ ایک پروفیشنل ہیٹ گئے ہیں یعنی کمپنی اورگنیزیشن کے اور سی او کے جبتی سلسلوں کے اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ نے لوگوں کے تیول بزلتے دیکھیں ہوں گے بہت سارے اپنے سے ایک روپ تو آپ نے وہ بتایا ہے جنہوں نے بہت ساتھ بھی دیئے ہیں ایسے لوگ بھی ہو گئے جنہوں نے ٹوٹلی چینج بھی ہو گئے ہو گئے وہ روئیہ لوگوں کا کیسا لگا آپ سے ہاں دیکھیں جو چینج ہے نا جو سب سے پہلے میں نے چیز سیکھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ یہ ہے کہ جو چینج ہے نا وہ گوڈ ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگوں کی اوپر بہت ڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کال کر انہوں نے میرے فون نہیں اٹھایا وہ لوگ جن کے اوپر میرے کئی دفعہ بہت بڑے احسانات بھی تھے لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں احسان انسان کسی پر کر نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر چیز آپ کو انعیت کی جاتی یا آپ کسی پر نہیں کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات آپ سے کرواتی ہے پہلی چیز تو میں نے میرے دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کیا بھی تو مشیر اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا سا پین ہوا انیشلی لیکن پھر بعد میں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انسان بندے کی اوپر ریلائی نہیں کر سکتا ہم لوگوں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں وہ تو بیچارے خود مجبور ہیں شیکلڈ میں پڑھنی ہیں اورگنزیشن کی پالسی ہو جاب ہو ان کے اپنے بچے ہو ان کے اپنی زندگی ہو اور جب آپ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ان سے کوئی گلا نہیں رہتا ان سے کوئی شکوا نہیں رہتا آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے جی ایسا ہوا ہے بالکل کہ میں نے لوگوں کو کال کی اور انہوں نے میرے فون نہیں اٹھائے ایسا بھی ہوا کہ میں نے کئی لوگوں سے کچھ بات کی انہوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا وہی لوگ جو پہلے بہت زیادہ کرتے تھے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان لوگوں کا بھی ایک رخ میرے سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب کرے اللہ تعالیٰ انہیں اور دے اور نوازے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں تو جو سب سے اہم چیز ہے میں بار بار جس طرح آ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انعایت فرما دیتا ہے جب آپ مشکل میں آتے ہیں کہ آپ کا جو سہارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ لوگ ہیں جو کئی دفعہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے اور دعائیں ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں نے جب اپنی کنسلٹنگ کمپنی شروع کی تو وہ سارے لوگ جو میری انڈسٹری میں تھے ان میں سے کسی نے میرا اس طرح ساتھ نہیں دیا جو باہر تھے انہوں نے اتنا زیادہ ساتھ دیا لیکن میں نے بے بی بی سٹیپس اور کچھ بہت لوگوں نے میرے اوپر احسان فرمائے اور احسان اس طرح فرمائے کہ انہوں نے میری اوپر یقین کیا مجھے موقع دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے آہستہ آہستہ جو کہتے ہیں نا بی بی سٹیپس کیلئے نے شروع کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بس میری گاڑی اسی طریقے سے روان دوان رکھی اور اب میری ایکسپیکٹیشن لوگوں سے بہت کم ہو گئی ہے تو مجھے اب کسی چیز سے یا کسی میں اس طریقے سے ہرٹ نہیں ہوتا ہوں اور یہ بھی ایک ٹائم لگتا ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو مختلف رخ ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ دیکھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انایت ہے اور میں ان سب لوگوں کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیاب اور کامنان کرے اللہ تعالیٰ کے مروح پر جتنے سانات ہیں میں ان کو انگنس کانٹ کاؤنٹ کرتا بس اب یہ آپ کے ایکسیڈنٹ کو فور اینڈ ہافی ایر یا فائی ایر کی آدمت کو چلے ہیں تو اب تو جو سو ہو گئے ہوں گے آپ کے سارے معاملات سے یہ سارے پریکٹس سے ہر روز جب آپ صبح کو اکتے ہیں تو یہ تین اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہوں گے اس سے بعد کیا سارا دن کا شیدول ہوتا ہے آپ کیسے مینج کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پھر حمت عطا فرماتا ہے جیسے میں نے آپ سے کانہ اور حوصلہ عطا فرماتا ہے اور ایک جینے کی آس عطا فرماتا ہے تو جو آس ہے نا جینے کی اب میری وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگی یہ جو میری جینے کی آس پہلے تھی توٹل چینج ہو گیا جو پروسپیکٹیو ہے وہ چینج ہو گیا جو مشن ہے وہ چینج ہو گیا لیکن مشن ہے اور ایک جو سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ کوئی معذور افراد ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس ویلز جہر نہ ہو ایک اور جو بہت عام مشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسس ہم نے اس ملک میں کرنا ہے ہماری سوسائیٹی میں معذور افراد یا سپیشلی انیبرڈ لوگوں کے لیے ایکسس ہونا چاہیے ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے ان کے لیے ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے ان کے لیے ارگنیزیشنز کے اندر مشن ہے اس کے علاوہ میری اپنی کنسلٹنگ کمپنی ہے جس میں میں مختلف سی اوز کو ٹاپ منیجمنٹ کو ایڈوائز دیتا ہوں اور چھوٹی موٹی انسپریشنل ٹاکس وغیرہ وہ بھی میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے تو ای ہاو ایو اینگیجنگ اور ویری فل ڈے لیکن جو پہلے اور اب میں فرق ہے کہ اب میں جتنی بھی چیزیں کرتا ہوں وہ اپنی وجہ سے کرتا ہوں یعنی کہ اپنی چیزیں جو مجھے ایکسائٹ کرتی ہیں اگر میرا دل نہیں کرتا تو میں نہیں کرتا پہلے میں ارگنیزیشن کے شیکلز میں یا ان کی جو بیڑیوں میں اندر پڑا وہاں جکڑے ہوئی تھے اوپر والا کیا کہہ رہا ہے لیفٹ والا کیا کہہ رہا ہے نیچے دس ہزار بندے ٹانگیں کھینچنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسیتوں کی سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں ہر وقت ایک وریسم قسم کی ایک آپ کی سوچ ہے تھی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ کیا ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس کا مجھے شوق ہے کتنے کم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دن اپنے مطابق گزارتا ہوں ہر وہ ایکٹیوٹی کرتا ہوں جس کا میں سمجھتا ہوں ایک امپیکٹ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کنسلٹنگ جو ہے چھوٹی موٹی وہ بھی میں کرتا ہوں تو محاشقہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے اپنے احسن انداز میں کیا اور پھر بہت ہی ایسی 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 جو میری کیابیلٹیز کی اوپر کاؤنٹ کرتی ہیں میری رائے کی اوپر کاؤنٹ کرتی ہیں اور میں ان سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور اسپیشلی ہر وہ ساتھی جس نے مجھے سپورٹ کیا سو آؤٹ آل دس جارنی اور دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپ کو صرف باتوں کی حد تک آپ کو شعباش دے سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں اور وہ آؤٹ آؤٹ آف دیر وے نیاز ملک صاحب میں نے آپ کو بڑا فرس کون دیکھا ہے اپنی شکریت کے اندر بڑا اتمنان دیکھا رشت پہلے نہیں ہوتا یا پہلے نہیں تھا ایک پرالائز بندہ اس کے سوچے بہت لا مدود ہیں اب تھی لوگوں سے رہے ہیں اب جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں انجیو کے حوالے سے وہ جو پلانز بھی ہیں فیوچر کے پلانز بھی ہیں وہ ضرور ہمارے ناظرین کو شیئر کیجئے تاکہ ہم اور ہمارا ادارہ بھی شاید پارش کا پہلا قطرہ آپ کے ساتھ دانتے ہیں لیکن دیکھیں پاکستانی بہت جنرس قوم ہے ہم اپنے لوگوں کا بہت اشار رکھتے ہیں اس ایریے کے لوگ اس قطعے کے لوگ اور میرے لیے جو سب سے اہام چیز یہ ہے کہ کوئی معذور فرد پاکستان میں ایسا نہ ہو جس کو مواقع پروائیڈ نہ کیے جائیں اور وہ کون کرے گا وہ ہم سب میں مل کے کرنا ہے اور یہ اتنا بڑا مقصد ہے میری زندگی کا اور اس میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں انسان مند ہوں نام میں نہیں لے سکتا بکاوز کی ناموں کی لسٹ اتنی بڑی ہو جائے گی بہت سے انگنت لوگ اس پہ کام کر رہے اور میں انہوں کا بہت مشہور ہوں نام سے ہی نہیں لے رہا کہ بہت 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 لسٹ ہے ماشاءاللہ لیکن ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے اور وہ معذور کا ایکسس ہے وہ ایکسس وہ مواقع ہمیں اس ملک میں کرنے ہوں گے مل کر ہم کہتے ہیں بدلتا پاکستان تو ہمیں وہ پاکستان میں وہ چینج ہے وہ required ہوگی اور across the board required ہوگی چاہے وہ politicians ہیں چاہے وہ organizations ہیں چاہے وہ individuals ہیں چاہے وہ ہمارے overseas پاکستانی ہیں چاہے وہ ہمارے students ہیں چاہے وہ ہمارے teachers ہیں ہمیں یہ جو awareness ہے نا یہ ہر جگہ create کرنی ہے اور یہ جو awareness ہے میرے لیے بہت اہم ہے کہ کیا ہم اپنے نفراد کے لیے صحیح policies پردیب دے رہے ہیں سحیح ایکسس پردیب دے رہے ہیں کیا ہم ان کو مواقع پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک اور اور جو اہم نشن ہے میری جنگیزی کا وہ یہ ہے روڈ سیفٹی روڈ سیفٹی جو ہے ہمارے لوگوں کو ہڑپ کر جاتی ہے اور جی ڈی پی کا خسارہ اتنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ خاندان کے خاندان جب کوئی ایک فرد مرتا ہے تو پورا پورا خاندان جو ہے نا اجڑ جاتا ہے تو اس روڈ سیفٹی ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور میں نے توٹل اور ایک اور اگرانیزائنوں کو رہا ہوں جو ہے 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 کہ روڈ سیفٹی ہماری اپنی دیکھیں میں روڈ سیفٹی کو اس لیے امپورٹنٹ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک بندہ ایک شخص جو کامیابی کے حساب سے ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا اپنے حساب سے آپ کے ساتھ اچانک چینج ہو گیا ہے اور جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جس لو ہے خاند آج اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس لوگے ہیں چھوڑا سیفٹی جنوب کام کرو میرے ساتھ ہیلپ کرو ہر اس بندے کے ساتھ جو اس فرنٹ پہ کام کرتا ہے ملی صاحب آپ ضرور کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جا تک ہو سکا انشاءاللہ ہم اس کمپین کا عصا بھی رہیں گے ملی صاحب باتیں وہی بہت ساری اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کی بندی سے ٹائم کی آپ سے پرومیس رہا ہی ایک نیسی سٹور کریں گے روحانیت کی حوالے سے اور کچھ جاننے کی بھی کوشش کریں گے ملی صاحب آپ کا دوبارہ سے میں بہت زیادہ شکریہ دار کرتا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے اپنے بسکرکی ایک ٹائم میں سے مجھے ٹائم کیا اور آپ کے لئے سر ایک سپیشل گفت ہے جو ہماری جو سپانسرٹ کمپنی ہے مارڈل سٹریٹ گروپ آف کمپنی پاکستان لارجس گروپ ہے انہوں نے اپنے گیسٹ کے لئے جو خوابوں سے تبیر تکیس سفر میں ہماری سفر میں شریک تھے ان کے لئے گفت بھیج ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ کی آواز رائٹ پیپل تک پہنچی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ رہا ہے نیازم ملک صاحب ایک عظیم انسان عظیم ہستی میں کہوں گا بلکہ یہ ورڈ ہوں کے لئے آج ہمارے ساتھ مجدود تھے زوم کے جفتی سی او بھی رہی ہیں اور موٹیویشن سٹیکر بھی ہے انشاءاللہ ہم نے پرامس کیا ہے ایک ان کے ساتھ اور پروگرم کریں گے جب میں اور بہت کچھ شیرے جانے کی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ خواب سے تبھی تک کہ اس سفر میں شاہد میاں کو یادہ دیتی ہے اکلے دیت تک ایک نئی پرشنائٹی کے ساتھ اللہ حافظ حکسان بائند آباد اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو ہاں کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کونسا خریدو؟ موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگذ موڈل سٹرنگذ